اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کچھ رکھے دعا میں یاد رکھا کریں مجھے بھی آج ہم لوگ جا رہے ہیں پی اوائل کے ریسٹ ہاؤس میں افتاری کے لیے تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں تھوڑی سی ویڈیو بھی شوٹ کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر سکوں یہاں پر بی اوائل کے ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں اور ساتھ میں بی اوائل کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے بنگلے بھی ہیں تو ایک بہت بڑا کالیج بھی ہے جو کہ بلکل اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ ہی تھا اور اسی ریسٹ ہاؤس میں سے اس کی انٹرس بھی دی ہوئی تھی انہوں نے ہم لوگوں نے وہ بھی دیکھا بہت انجائے کیا بہت مزایا یہ ایک بہت خوبصور جگہ ہے یہ جو ریسٹ ہاؤس ہے یہاں پر عام جو گیسٹ ہیں وہ نہیں آسکتے صرف پی اوائل کے جو سپیشل گیسٹ ہیں وہ ہی یہاں پر انوائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی پھر سپیشل ہی تھے اس لیے ہم لوگ بھی گئے وہاں ہم لوگوں نے بڑا مزا کیا یہاں پر جتنے بھی ریسٹ ہاؤسز ہیں ان سب ریسٹ ہاؤسز میں بہت زیادہ پھول لگائے ہوئے ہیں اور ان کا انوائلی کمپیٹیشن ہوتا ہے جس میں سے بہت سارے جو پرائز ہیں جس ریسٹ ہاؤس میں ہم لوگ گئے تھے ریسٹ ہاؤس نمبر وان اس نے بہت سارے پرائز جو ہے اس نے ون کی ہے وہ بھی آپ کو میں ویڈیو کے سینٹر میں دکھاؤں گی اور یہاں پر اس ریسٹ ہاؤس میں بہت سارے فروٹ کے جو پودے ہیں درخت ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا ناشپتی لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انگور بھی لگے ہوئے یہ سامنے ہیں فالسے کے پودے لگے ہوئے اور ساتھ میں ہی یہ بڑا سا جو درخت نظر آ رہا ہے یہ ہے انجیر کا درخت اور اس پر بہت زیادہ انجیر لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے ہر قسم کے درخت اور پودے لگائے ہوئے اور پھول بھی جو ہیں ان کی بھی ہر ورائیٹی جو ہے پھولوں کی وہ بھی موجود ہے اب گرمی سٹارٹ ہو گیا تو پھول تھوڑے مر جا گئے تھے یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لیمن بھی لگے ہوئے ہیں اور لیمن کے علاوہ یہاں پر اورنج کے درخت اور اور یہ یہاں پر انہوں نے چھوٹا سا پھول بنایا ہوئے ہیں اور اس میں بہت ساری مچلیاں تھی وہ بھی اورنج لگی تھی پانی بس تھوڑا سا گندہ ہے کیونکہ ویسے ہی ہمارا پاکستان میں کچھ ایریے ایسا ہے کہ گرد آلود گفی زیادہ ہے تو پانی گندہ ہو جاتا ہے انیس سو چار میں جب بریٹش یہاں آئے اور آ کر انہوں نے آئل ڈریلنگ کی تو پھر انہوں نے یہاں پر یہ بنگلے بنوایا اور یہ بنگلے جو ہیں انیس سو چار سے ہی اب تک یہاں موجود ہے بنگلے کے باہر سے تو آپ کو میں نے سارا کچھ دکھا دیئے اور اب میں آپ کو بنگلے کے اندر کی بھی سائر کراؤں گی کہ یہ جو بنگلے ہیں ان کے اندر کیا ہے اب ہم لوگ اس بنگلے کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ گملوں میں لگا کے انہوں نے کتنے زیادہ پھول رکھے ہوئے جو کہ بہت خوبصور لگ رہے ہیں ابھی تو ویسے بھی ان پھولوں کا جو موسم ہے وہ جانے والا ہے ایک مہینہ پہلے جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تب میں نے ویڈیو تو نہیں شوٹ کی تھی لیکن تب بھول اور بھی زیادہ کھلے ہوئے تھے اور بہت حسین لگ رہے تھے اب ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں یہ کھاتا ہوں یہ جو ریسٹہ ہوس تھا اس کی چھتیں جو تھی وہ بہت زیادہ انچیں تھیں اور ویسے بھی لکڑی سے بنی ہوئی تھی تو اس کو تقریباً ہنڈرڈ پلاس یئر ہو گئے ہیں بنے کو اس کے باوجود بھی یہ جو ہیں چھتیں یہ بلکل ٹھیک ہیں ان کو بلکل بھی دھیمک جو ہے ان کے پاس سے بھی نہیں گزری ہوئی یہ ہے جیس ریسٹ ہاؤس کا سیٹنگ ایریا سیٹنگ ایریا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے اور اس میں چاروں طرف رکھے گئے ہیں سوفے اور یہ جو کارنرز میں آپ کو لیمپ نظر آ رہے ہیں یہ بھی اسی دور کے ہیں یہاں تک کہ یہاں پر جو بورڈز وزارہ لگے ہوئے تھے ان کے سوچ جو تھے وہ بھی اسی دور کے تھے پنکھے جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی اسی دور کے ہیں لائٹس وزارہ سارا کچھ اسی حالت میں ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس ریسٹ ہاؤس کا ڈائننگ ایریا پاکستان میں کوویڈ کی جو تھرڈ ویو آئی ہے یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے کوویڈ جو ہے وہ بہت بری طرح سے پھیل چکے ہیں آپ سب بھی سینٹائزر اور ماسک ضرور یوز کیا کریں میں تو خود بہت کیر کر رہی ہوں ڈر ہی لگتا ہے اب تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی افاظت میں رکھے آمین افتاری ہونے میں تقیباً دس پندرہ میرٹ رہ چکے ہیں تو اس لیے انہوں نے ہم لوگ کی جو افتاری کا سامان جو ہے وہ ٹیبل پر رکھ دیئے یہ ایک بہت خوبصورت جگہ تھی اور ہم لوگ نے یہاں پر بہت مزہ کیا ہے اور کھانا بھی ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی تھا یہ ایک بہت خوبصورت جو اینور فرور شوید ہے اس لیے چاہتے ہو سمیں بے چیئے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت ازان ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ بیٹھ گئے اور کریں گے افتاری افتاری کرنے کے بعد جائے پی اور جائے پی کر ہم لوگ اب اپنے گھر آنے لگیں اور جا کے سو جائیں گے اور صبح اٹھ کے ساری کر لیں گے ملتے ہیں نیکٹ ویلوگ میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ